موسیقی سواگت ہے آپ کا نیکسٹ آئی ایس کی اس خاص پیشکش نیوز اینڈ ویوز میں آج کے اس اپیسوڈ میں ہم چرچہ کریں گے سیم سیکس میریجز کی اسے لے کر اٹھ رہے تمام سوالوں کی اور لیگل آسپیٹس کی سیم سیکس میریجز کو لیگل کرنے والی پیٹیشنز پر اپنا پکش رکھتے ہوئے سینٹرل گورنمنٹ نے سپریم کورٹ میں اسے اربن ایلیٹسٹ کانسپٹ بتایا یعنی اسے شہری ابھیجات کلچر کا حصہ بتایا ہے جو ریلیجیس اور سوشل ویلیوز کی اندیکھی کرتی ہے سپریم کورٹ میں ال جی بی ٹی کیو لوگوں کی شادی سے جڑے مسئلے پر سنوائی چل رہی ہے سپریم کورٹ ان پیٹیشنز کو ایکزیمن کر رہا ہے جن میں سیم سیکس میریجز کو نائنٹین فیفٹی فور کے اسپیشل میریج ایکٹ ایس ایم اے کے تحت رکھے جانے کی اپیل کی گئی ہے سپریم کورٹ میں دیئے گئے اپنے ایفیڈیوٹ میں کہ اندر سرکار نے سیم سیکس میریج پر اسحمت ہی جتاتے ہوئے میریج کے اسی ایکسپٹیڈ ویو کو ہی آگے بڑھایا ہے جس میں ویواہ کو ایک بیالوجیکل مین اور ویمن کے بیچ پھولی یونین ساکرامینٹ یعنی پویتر بندھن اور سنسکار مانا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں الگی بیٹی کمیونٹی کی الگی بیٹی کا مطلب ہے لیس بیان گے بائی سیکشوال اور ٹرانس جنڈر کبھی کبھی اسے الگی بیٹی پلس بھی لکھا جاتا ہے جس کا مطلب ہے الگی بیٹی اور انیریلیٹیڈ کمیونٹیز کئی بار اس پہ کچھ اور کریکٹرز جڑ جاتے ہیں جس سے یہ الگی بیٹی کیو آئی بن جاتا ہے جس میں بعد کے تین کریکٹرز کا مطلب ہوتا ہے کویر انٹر سیکس اور اسیکشوال بھارت میں سیم سیکس میریج یا سیویل یونینز کو ابھی تک سویکار نہیں کیا گیا ہے حالانکہ میریج کا لیگل رائٹ نہ ہونے کے بعد بھی الگی بیٹی کیو کپلس شادی جیسے سماروہوں کا آئیوجن کرتے ہیں اور ان میں شرکت کرتے ہیں یہ شادیاں لیگل نہیں ہوتی لیکن اس طرح کہ آئیوجنوں سے وہ ایک دوسرے کے لیے اپنے پیار کا اظہار اور جیون بھر ساتھ رہنے کا کمیٹمنٹ کرتے ہیں جہاں تک بات ایسی شادیوں کے بارے میں فیملی رییکشنز کی ہے تو کئی بار تو فیملی سپورٹ بھی کرتی ہیں کئی بار نہیں بھی کرتی اور کئی بار تو ایسے کپلس کو فیملی والوں کی طرف سے وائلنٹ پرزیکیوشن کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے آئیے اب جانتے ہیں کہ نائنٹین فیفٹی فور کا اسپیشل میریج ایکٹ ہے کیا اسپیشل میریج ایکٹ یعنی ایس ایم اے نائنٹین فیفٹی فور میں وہ لوگ اپنی شادی درج کراتے ہیں جو کنہی وجہوں سے پرسنل لاک کے تحت اپنی شادیاں ریجسٹرڈ نہیں کرا پاتے ایک طرف جہاں ایس ایم اے کا سیکشن چار کنہی دو لوگوں کے بیچ شادی کی پرمیشن دیتا ہے وہیں اس کے کچھ دوسرے سیکشنز ان پر ریسٹرکشنز بھی لگاتے ہیں کیسے سیکشن چار سی میں میل اور فیمیل وارس دیے گئے ہیں پھر اس میں ہی الگ الگ جنڈرز کے لیے ہزبینڈ وائف اور برائیڈ برائیڈ گروم جیسے شبد ہیں اس طرح یہاں جو میریج ہوتی ہے وہ صرف میل اور فیمیل کے بیچ ہو سکتی ہے اس بارے میں سینٹرل گورنمنٹ کے ویوز کیا ہیں سپریم کورٹ میں جو سینٹرل گورنمنٹ نے ایفی ڈیویٹ دیا ہے اس کے مطابق میریجز کو لے کر جو ایکسیپٹیڈ ویو ہے اس میں بائیلوجیکل روپ سے مین اور وومن کے بیچ ہی شادی ہو سکتی ہے اور یہ شادی پویتر بندھن اور سنسکار ہے اتنا ہی نہیں یہ ریچولز اور سوشل ویلیوز صدیوں سے چلے آ رہے ہیں جنہیں قانونی پروٹیکشن بھی ملا ہوا ہے سینٹرل گورنمنٹ کے مطابق ہیومن ریلیشنشپ کو لے کر اسٹیچیوٹرلی ریلیجیسلی اور سوشلی جو ایکسیپٹیڈ ویوز ہیں ان میں کسی طرح کا بدلاؤ صرف لیجیسلیشن کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے نہ کی سپریم کورٹ کے ذریعے یاد ان میں کسی طرح کا کوئی انٹر فیرنس ہوتا ہے تو اس سے پرسنل لاوز اور سوشل ویلیوز کے بیچ جو بیلنس بنا ہوا ہے وہ گڑ بڑا سکتا ہے سینٹر کے اس ایفیڈیوٹ کے مطابق سیم سکس پرسنز کی شادی کا ریجسٹریشن پرسنل اور کوڈیفائیڈ لاو کے پرویجنز کو وائلیٹ کر سکتا ہے اس ایفیڈیوٹ میں اس بات کی اور دھیان دلائیا گیا ہے کہ سال دوہزار اٹھارہ میں آئے اس ججمنٹ میں سیم سکس پرسنز کے بیچ سیکشوال انٹرکورس کو صرف ڈی کرمنالائزڈ کیا گیا ہے اسے لیجیٹیمائز نہیں کیا گیا ہے پھر ہومو سیکشوالٹی کو ڈی کرمنالائز کرتے سمیہ سپریم کورٹ نے سیم سکس میریج کو آرٹیکل ٹوئنٹی ون کے تحت فنڈامینٹل ٹوئنٹی کے روپ میں بھی ایکسپٹ نہیں کیا تھا لیکن پیٹیشنرز کے ویوز اس سے الگ ہے اپنے پریزنٹ فارم میں سپیشل میریج ایکٹ اس لحاظ سے سمویدھان کے عدکار سے باہر تھا کیونکہ یہ سیم سکس کپلز اور اپوزٹ سکس کپلز کے بیچ ڈسکرمنیشن کرتا ہے یہ میریج ایکٹ سیم سکس کپلز کے لیگل رائٹس سوشل ریکنیشن اور ان کے سٹیٹس کو نکارتا ہے رائٹس آف ویجز گریچوٹی ایڈاپشن اور سروجیسی جیسے وشیوں سے جڑے پندرہ کانون ایسے ہیں جو الگی بی ٹی کیو پلیس سیڈیجنز کے لیے نہیں ہے گے اور لیسبین کپلز کو اس بات کی پرمیشن نہیں ہے کہ وہ انڈین سروجیٹ مدر سے اپنے بچے کو جنم دے سکیں اب چرچہ کرتے ہیں اس سے جڑے کچھ جوڈیشیل وارڈکٹس کی یدی سیم سکس میریج کو ریکنیشن ملتی ہے تو یہ ہومو سکشوالیٹی کو ڈی کرمنلائز کرنے والے دوہزار اٹھارہ میں آئے نو تیس سنگھ جوہار ججمنٹ اور دوہزار سترہ میں آئے پتہ سوامی ججمنٹ کا ہی ایک طرح سے لیگل کانٹینویشن ہوگا پتہ سوامی ججمنٹ میں رائٹ ٹو پرائیویسی کو فنڈامینٹل رائٹ مانا گیا ہے دوہزار اٹھارہ کے شفین جہاں کیس جسے ہادیا کیس کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ میریج کی انٹیمیسیز پرائیویسی کی مولدھارنا کے تحت ہی آئے گی اور اس کا وائلیشن نہیں کیا جا سکتا سپریم کورٹ کے مطابق پارٹنر کی پسند کے ماملے میں سوسائٹی کا رول نہیں ہونا چاہیے اسی طرح مدرہ سائی کورٹ کی مدرعی بنچ نے ارون کمار شیجہ ماملے میں دوہزار انیس میں کہا کہ ہندو میریج ایکٹ میں دلہن یعنی برائٹ شبد میں ٹرانس وومن اور انٹر سیکس پرسنس بھی شامل ہیں اور انہیں محلہ کی روپ میں آئیڈنٹیفائی کیا گیا ہے اس ایشو کے گلوبل سینیریو کو دیکھیں تو قریب تیس سے زیادہ کنٹریز نے سیم سیکس میریجز کو لیگلائز کر دیا ہے ان میں سے کچھ نے تو لیجسلیشن کے ذریعے ایسا کیا ہے جبکہ کچھ دیشوں میں جیوڈیشیری نے یہ کام کیا ہے انگلینڈ اور ویلز میں سیم سیکس کپلز میریج ایکٹ 2013 کے مطابق سیم سیکس کپلز سیویل سیریمنیز یا ریلیجیس ریچولز کے ساتھ میریج کر سکتے ہیں حال ہی میں آریسیس چیف مہن بھاگوت نے الگی بی ٹی کیو رائٹس کو لے کر کہا کہ انڈین سیویلائیزیشن ٹریڈیشنلی اس کامیونیٹی کو سویکار کرتی ہے اپنی بات کے ساتھ انہوں نے مہا بھارت کے پاتر جراسند کے دو جنرلز ہمسہ اور ڈمبکہ کا ادھارن دیا جنہوں نے بھگوان شری کرشن کے خلاف یدھ کیا تھا کہا جاتا ہے کہ وہ دونوں آپس میں ریلیشنشپ میں تھے فورتھ سنچوری میں وادسیائن دورہ کمپائلڈ کام سوتر میں بھی کئی جگہ ہومو سیکشوالیٹی کا ذکر ملتا ہے ایٹین سکسٹی ون میں بریٹش سرکار نے آئی پی سی میں سیکشن تھری سیونٹی سیون انٹروڈیوز کیا یہ بگری ایکٹ فیفٹین تھرٹی تھری کا ہی ایک موڈل تھا جو ان نیچرل سیکس کو بگری مانتا تھا اس ایکٹ کے مطابق ایسا سیکس نہ صرف ان نیچرل ہے بلکہ یہ عشوری اچھا کے بھی خلاف جاتا ہے یہ ایکٹ اینل پینیٹریشن بیسٹیالیٹی یعنی جانوروں کے ساتھ سیکس اور ہومو سیکشوالیٹی کو کرمنلائز کرتا تھا نائنٹین سیونٹی سیون میں شکونتلا دیوی پہلی بھارتی بنی جنہوں نے ہومو سیکشوالیٹی پر اپنی سٹیڈی پبلش کرائی نائنٹین نائنٹی فور میں چلے ایٹ سبحید بھاو ویرودھی آندولن نے دلی ہائی کورٹ میں دائر اپنی یاچکہ میں تھری سیونٹی سیون کی کانسٹیٹیوشنلٹی کو چیلنج کیا انہوں نے یہ یاچکہ جیل پرشاستن دوارہ کانڈوم ڈسٹریبیوشن رکنے کے خلاف دائر کی تھی اس کے بعد فلموں میں بھی اس ٹاپک کو اٹھایا جانے لگا دیپا مہتا کی فائر مووی نے لیزبین ریلیشنشپ کو پہلی بار پردے پر اٹھایا اس میں شبانہ آزمی اور نندیتہ داس نے مکھے کردار نبھائے تھے فلم جب ریلیز ہوئی تو کچھ اورگنائزیشن نے سینیما گھروں کے سامنے اس کے ویرودھ میں پروٹسٹ بھی کیے 2001 میں ہائی وی ایٹس اینڈ سیکشوال ہیلتھ ایشیوز پر کام کرنے والے ناز فاؤنڈیشن نامک انجیوں نے دلی ہائی کورٹ کے سامنے 377 کی کانسٹیٹیوشنیلیٹی کو چیلنج کرنے والی پیٹیشن دائر کی لیکن 2004 میں دلی ہائی کورٹ نے اس پی آئی ایل کو ڈسمس کر دیا 2006 میں سپریم کورٹ نے دلی ہائی کورٹ کو نردیش دیا کہ وہ کیس کی سنوائی کرے 2009 میں دلی ہائی کورٹ نے اپنے لینڈ مارک ججمنٹ میں 377 کو فنڈامنٹل رائٹس والے آرٹیکل 14, 15 اور 21 کا وائلیشن کرنے والا پایا حالانکہ کورٹ نے اس سیکشن کو نون کنسنشول سیکس اور مائنر کے ساتھ سیکس کے بارے میں جاری رکھا ہائی کورٹ کے اس ڈسیشن کے بعد تمام ریلیجیس گروپس نے سپریم کورٹ کا رکھ کیا اور اسے خارج کرنے کی مانگ کی 2013 میں سپریم کورٹ نے 2009 کے اس فیصلے کو ایک طرح سے کنارے رکھ دیا اور کہا کہ کسی قانون کو ہٹانے کا کام پارلیمنٹ کا ہے اس کے بعد تیس سے زیادہ شہروں میں اس سیکشن یعنی 377 کے خلاف گلوبل ڈے آف ریج ڈیمانسٹریشنز منایا گیا 2014 میں نیشنل لیگل سرویسز آثورٹی ورسز یونین آف انڈیا ماملے میں آئے ایک لینڈ مارک ججمنٹ میں سپریم کورٹ نے ٹرانس جنڈرز کو تھرڈ جنڈر کا درجہ دیا اس کے ساتھ ہی اس نے ٹرانس جنڈر لوگوں کے رائٹس بھی سویکار کیے 2016 میں سپریم کورٹ نے ہومو سیکشوالٹی پر بھی کیوریٹی پیٹیشنز کو فائی جج بنج کو سوب دیا 2017 کے اگست مہینے میں دیئے اپنے فیصلے میں سپریم کورٹ نے ایک مت سے مانا کہ رائٹ ٹو پرائیویسی یعنی نجتہ کا عدکار کانسٹیٹیوشن میں دیئے گئے آرٹیکل ٹوئنٹی ون کے تحت فنڈامنٹل رائٹ ہے اسی کے ساتھ الگی بیٹی ایکٹیویسٹس کو یہ امید جگی کی کورٹ جلد ہی سیکشن 377 کو بھی illegal ٹھہرائے گا اس فیصلے میں کورٹ نے یہ بھی کہا تھا کہ سیکشوال اورینٹیشن پرائیویسی کا ماملہ ہے 2018 میں سپریم کورٹ نے وہ لینڈ مارک ججمنٹ سنایا جسے اس کمیونٹی کو لمبے سمیہ سے انتظار تھا اس کو نوتیس سنگھ جوہر اینڈ اڈرس ورسز یونین آف انڈیا نام سے جانا جاتا ہے اور اس فیصلے میں کورٹ نے ہومو سیکشوال سیکس سہیت کانسنشوال سیکس ایمانگ ایڈلٹس کو بھی ڈی کرمنلائز یعنی اپراد کی شینی سے باہر کر دیا پورے دیش میں الگی بی ٹی ایکٹیویسٹس نے اس فیصلے کا دل کھول کر سواگت کیا اس کے بعد 2019-20 میں منسٹری آف سوشل جسٹس ایڈ ایمپورمنٹ نے ٹرانس جنڈر لوگوں کے رائٹس اور ویل فیر کیلئے دہ ٹرانس جنڈر پرسنس پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ 2019 کے تحت نیم بنائے یہ نیم دس جنوری دوہزار بیس سے پربھاوی بھی ہو گیا ہے تو آج کی اس اپیسوڈ میں اتنا ہی اگلے اپیسوڈ میں ہم آپ سے پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں آپ اپنے سجھاؤ بھی ہمیں بھیج سکتے ہیں